بچو آج ہم اسلام میں بنیادی انسانی حقوق پڑھیں گئے فرنمیلٹن رائٹس این اسلام یہ فسیل کی سیوکس کا یہ ٹاپک ہے ہمارا دیکھیں جی اسلام کا مطلب ہے اسلامتی یہ سلامتی کا مذہب ہے اور یہ دین برحق ہے اور دین بطرت ہے اسلام اس نے انسان تو انسان ہے جنوروں کو بھی حقوق دیئے ہیں یہاں تک کہا ہے کہ جنور کو بھی مارنا ظلم کرنا اس سے منع پرنا ہے تو اسلام جو ہے اس میں انسان کے ہر شعبے کا ذکر موجود ہے اسلام کے انسانی بنیادی انسانی حقوق کی تفصیل یہ ہے سب سے پہلے زندگی کا حق زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے قرآن کے الفاظ ہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے اور اسلام زندگی کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے علاج کرنا بھی سنت ہے اور اسی طرح قرآن اور سنت میں زندگی کے تحفظ کی بے شمار جگہوں میں تفصیل ہے سورہ مائدہ کی آیت نمر 21 میں اللہ تعالی نے واضح دور پر یہ فرمایا ہے یعنی میں صرف اس کے آپ کو تھوڑی سی وضاہت اور اس کا مفہم دیان کرتا ہوں اس میں یہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا بے گناہ اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کر دیا دنیا کے سارے انسانوں کو قتل کر دیا اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا ساری انسانوں کی جان بچائی اسی طرح اللہ پاک نے قرآن میں یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ یہ رزق کے در سے آپ نے اپنے بچوں کو قتل نہیں کرنا ہے اللہ پاک نے فرمایا میں ان کو بھی اور آپ کو بھی رزق دیتا ہوں تو اسلام زندگی کا تحفظ زندگی کو تحفظ دیتا ہے اور اس میں خودکشی کو حرام کر دیا گیا ہے یعنی اگر کوئی شخص اپنی زندگی ختم کرے گا تو زندگی اللہ پاک کی امانت ہے ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے اظہار رائے کی ازادی اسلام اظہار رائے کی باقاعدہ اجازت دیتا ہے خلقہ رائشدین کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نوائٹ نے خطبہ دے رہے تھے تو ایک شخص آیا اور اس لکار کہ یہ اپنی جو سوٹ میں نہ ہوا ہے اس سے تو ہمیں جو مالِ غنیمت میں سے کپڑا ملے تھا نہیں بن سکتا تھا آپ کا کیسے بن گیا تو انہوں نے باقاعدہ اس کا جواب دیا کہ میرے بیٹے کا جو کپڑا تھا وہ ملا کر میں نے سوٹ بنایا ہے یعنی خلیفہ پر بھی اس کا مطلب ہے سوال جو آپ تنقید ہو سکتی تھی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام اظہار رائے کی اجازت دیتا ہے اسی طرح نبی پاک صلی اللہ جب جنگ کرتے تھے تو اس سے پہلے جب مشرع کرتے تھے ہر کسی کی بات سنتے تھے اور ہر کوئی اپنی اظہار رائے کا یعنی اپنی رائے کا اظہار کرتا تھا مذہب کی ازادی دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ پہنچے تو انہوں نے نیساق کے مدینہ میں نے آپ کو بتایا نیساق کے مدینہ میں یہودی تھے ان کو مکمل مذہبی ازادی دی گئی اور اسی طرح سے حلقہ راشدید کے دور میں بلکل جتے بھی عیسائی تھے یا یہودی تھے ان کو بھی مذہبی ازادی دی گئی صرف ان کو ملت بدر کیا گیا جو بار بار پتائی کرتے تھے اور بات نہیں مانتے تھے اسلام جو ہے اسلام کے لا اقراح حافظین یعنی دین میں اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کسی کے مذہب کو آپ برا بلا نہیں دے سکتے شخصی ازادی اسلام ہر شخص کو شخصی ازادی دیتا ہے کسی کی سورہ خودرات میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ علا تجسسو کہ تم جاسوسی مت کرو کسی کی یعنی چھپ کے بات نہ سنو اور کسی کو حلوت کا تنہائی کا حق حاصل ہے اور اسلام بھائر اسلام میں دے کر زندگی جس طریقے سے چاہے آپ گزار سکتے ہیں پھر مسوال دیکھیں جی اسلام جو ہے اس میں ہر شخص کے لئے ایک ہی قانون ہے ایک ہی طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ ایک قانون ہو دوسرے کے لئے دوسرا نہیں تمام انسان برابر ہے سب کے لئے ایک قانون ہے اسلام میں کسی کو کسی پر فضلت نہیں اور اسلام میں جج جو ہے اس پر کوئی دباؤ نہیں ہوتا اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں پھر تعلیم کا ہمارا جو مذہب اسلام ہے اسلام کا آغاز ہوتا ہے اکرا سے اکرا کا مطلب ہوتا ہے پڑ تو اسلام میں انسانوں کے لئے تعلیم کو لازم قرار کیا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے طالب العلمہ یہ کس طرح ہے خریضت انعلا مسلم اللہ مسلمون و مسلمتون یعنی تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے اسی طرح ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین کے انہیں جانا پڑے یعنی آپ تعلیم لازمی بھی کرا دیا اور جس طریقے سے چاہے آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اسلام اس سے نہیں رکھتا پھر سیاسی حقوق آ جاتے ہیں سیاسی حقوق میں یہ ہے کہ آپ کو جی یہ حکومتی معاملات میں حصہ لینے کا پورا پورا اسلام حق دیتا ہے اسلام کسی کو منع نہیں کرتا جب بلکہ راشدین بھی کسی سے مشورہ لیتے تھے تو سب سے پوش کر بات سب کی بنی جاتی تھی یہ بات میں ہم نے آپ کو پتا ہوتا ہے پھر ملکیت کا اسلام دیکھیں ملکیت کا حق دیتا ہے آپ کی جائرات ہیں اس میں کوئی بڑھ بڑھ نہیں کر سکتا اسی طرح کسی کی یہاں تک کہ خدیث کا مقوم ہے کہ اگر ناجائز پور پر کسی نے کسی کی کوئی جگہ کو نہق طور پر قبضہ کیا تو اس کے لئے شدید طریق عظام ہے لیکن اسلام کا جو طریقہ ایک کار ہے وہ یہ ہے کہ اسلام دولت کو چند ہاتھوں میں جمع کرنے نہیں دیتا اس کے لئے زکاة ہوتی ہے زکاة ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ جی جائرات زمینیں اور آپ کے پاس بے شمار دولت آ جائے اور اس کو بے دریئے خرج کریں ایسا بھی نہیں ہوتا لیکن ملکیت کا اسلام حق دیکھتا ہے آپ اچھا پھر خواتین کے حقوق دیکھیں اسلام خواتین کو سب سے پہلے اسلام نے حقوق دیئے بیوی کا حق دیا ماں کا درجہ دیا اور یہاں تک فرمایا کہ جنب تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے آج کی محضب دنیا میں بھی بوڑوں کے لئے اس طرح کے قانون نہیں ہیں ان کے لئے اولڈ ہاؤس بھی بنا دیا گئے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بوڑے والے دین کی حدمت کر کے آپ جنت میں جا سکتے ہیں اور خواتین جو تھیں ان کو جہاز کا یہ جو ماہر کا حق دیا اسی طرح طلاق کا طریقہ کار بتایا اس سے پہلے تو عرب جو دیں اپنی بیٹیوں کو زندہ ہوتے ہی یعنی پیدا ہوتے ہی زندہ درکور کر دیتے ہیں پھر غلاموں کے حقوق غلاموں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خودت الویدہ کے موقع پر آخری خطے میں نے فرمایا کہ جو خود کھاتے ہو ویسے ہی اپنے غلاموں کو بھی کھلاو جو خود پہتے ہو اپنے غلاموں کو بھی ویسے ہی پہناو یعنی اوروں سے مہربانی کا سلوک کرو اگر وہ غلطی کریں ماف کرو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حسنہ افضائی کی کہ غلاموں کو ازاد کر دیا جائے آخر میں متفرق ہوں یہ بتاتے ہیں کہ اسلام نے جنوروں انسانوں سب کے حقوق پر رشنی ڈالی ہے اسلام ایک دین پر حق ہے اور اسلام جو ہے اس نے ہر انسان کو حقوق دیئے ہیں اس کے علاوہ یعنی شادی کا حق حرکت کا حق رشتے قائم کرنے کا حق ہمسائیوں کے حقوق یہ سارے کے سارے حقوق اسلام نے دیئے ہیں تو یہاں تک کہ جو ہمسائیہ ہوتا ہے اس کے بارے میں ایک دبعہ یعنی صاحب اکرام اس بات کو سوچنے لگے کہ انقریب کوئی ایسی وحی آئے گی کہ یہ ہمسائیہ جو ہے وہ بھی وراثت میں بھی ہمسائی کے سور ہوگا تو یہ جی آج میں نے آپ کو مہمن چیزیں بتائی ہیں کہ اسلام میں بنیادی انسانی حقوق کیا کیا ہیں اور یہ ان کا خلاسہ تھا برے میں ٹھیک تاتی